دھونی نے اس آدھی واسی کرکیٹر کو گاؤں سے اٹھا کر سٹار بنا دیا آئی پیل میں لگی کروڑوں کی بولی پوری کہانی سن کر آپ بھی رو دوگے تو کیا ہے خبر کی پوری زانکاری کس طریقے سے دھونی نے ایک عام سے کھلاڑی کو دوستو آئی پیل جیسی بڑی لیگ میں کروڑوں کی رقم دلا دی سب کچھ بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ بھی ہیں مہیندر سنگھ دھونی کے فین تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے دوستو آئی پیل دوہجار چوبیس کا جو نیلامی ہے وہ یہاں پر دوستو انیس دسمبر کو ختم ہو گئی یہاں دوستو آئی پیل کا سترہوہ سنسکرن اب یہاں پر دوستو سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کا منی آکسن دوستو دوبائی میں ختم ہوا لیکن دوبائی کے منی آکسن میں دوستو کئی ایسی چیزیں ہیں جس نے یہاں پر دوستو سب کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی جیہاں دوستو اور ویسی یہ ایک چیز ہوئی جب ایک آدیواسی کرکیٹر کو دوستو یہاں پر آئی پیل میں بولی لگانے کا موقع ملا اور یہاں پر تھوڑی اس کا کارن بن گئے جیہاں دوستو دراصل ہم جس کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے روبین میج جیہاں دوستو روبین آئی پیل دوہجار چوبیس میں یہاں پر دوستو آکسن میں ہوتھ رہے تھے بیتے انیس نومبر کو آئی پیل سترہ کے لیے دوبائی میں ہوئے مینی آکسن میں جھارکھن کے تین کھلاڑیوں کو الگ الگ ٹیموں نے کھڑی دا پہلے تو جم سید پور سے کمار کساغرہ کو دلی کے اپلس نے لیکن اس کے بعد دوستو سوسانت مصرہ کو گزرات ٹائٹنس نے کھڑی دا پر سب سے زیادہ چرچہ رہی جھارکھن کے تیسرے کھلاڑی کو جی ہاں دوستو یہاں ہے ایک کس سال کا وکٹ کیپر اور بھائے ہاتھ کا بلے باج روبین میج میج کو گزرات ٹائٹنس نے تین کروڑ سٹاٹ لاکھ روپے میں کھڑی دا اس پین کرک انفو کی مطابق میج پہلے آدی واسی کھلاڑی ہیں جنہیں آئی پیل کی کسی ٹیم میں کھیڑنے کم ملنے زارہ ہے جھارکھن کے مکہ منتری حیمنت سرین نے دوستو گروار کو روبین میج سے ملاقات کی اور انہیں صبح کامناہ بھی دی لیکن دوستو سب سے زیادہ جو یہاں پر دوستو ایک ایموشنل سٹوری ہے وہ یہاں پر دوستو دھونی کا کنیکشن جی ہاں دوستو آئی پیل دوہجار چوبیس کے نیلامی کے شروع ہونے سے پہلے ہی دھونی روبین میج کے پاپا سے ملے تھے اور ان سے ایک بہت ہی بڑا وعدہ بھی کیا تھا دراصل دوستو جب روبین میج کے فادر سے دھونی ملے تو مہیندر سنگھ دھونی سے یہاں پر دوستو کافی زیادہ باتیں ہوئیں ان کی روبین بیٹے چار سالوں میں جھارکن ٹیم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس دوران انہیں کئی بار مہیندر سنگھ انہی سے بھی ملنے گا موقع ملا اسی دوران جب ان کے پاپا ان سے ملتے ہیں تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کافی گریب ہیں اس پر دوڑی انہیں آسواسن دیتے ہیں کہ ہونے والے آئی پیل دوہجار چوبیس کی نیلامی میں چننہی سوپر کنگز روبین میچ پر جرور داؤ کھیلے گی انہوں نے کہا کہ یہاں پر دوستو بھلے ہی بیس لاکھ روپے ہی روبین میچ کو ملے لیکن چننہی سوپر کنگز ان کو بیس لاکھ دے گی پر دوستو اگر آپ آئی پیل کے آکسن میں دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے ایم ایس دھونی نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا اور اس وعدے کے تحت انہوں نے دوستو روبین میچ کے اوپر پہلی بولی لگائی سب سے پہلے جب آئی پیل کے آکسن میں ان کا نام آیا تو کسی نے دوستو بولی نہیں لگائی تھی لیکن جب سی ایس کے ان کے پیچھے گئی سی ایس کے نے دوستو بیڈنگ کے لیے یہاں پر دوستو ہینڈل اٹھایا اس کے بعد ٹیمیں روبین میچ کو دیکھنے لگی اور روبین میچ کے پیچھے بھاگنے لگی اور انتتہ بھلے یہ گزرا ٹائٹنس میں ساڑھے چار کروڑوں میں گئے لیکن اگر چننے سوپر کنگ پہل نہیں کرتی تو ساید اور کوئی ٹیم روبین میچ کے اوپر انٹریسٹ نہ دکھاتی اور یہی وعدہ دونی نے ان کے پاپس سے گیا تاکہ بھلے بیس لاکھ روپے دوں لیکن آپ کے بیٹے کو چننے سوپر کنگ کے ٹیم کے لیے پہلی بولی میں ہی لگاؤں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے دونی دونی کیا صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کومنٹ کر کے اپنے راج ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں